ایک ہم احباب جب انسا زیبی آپ سے اوشن ٹی وی پر مخاطب ہوں بروز منگل چار بجے کا ٹائم اعداد حدیث نبی اور کردار سازی کے انمان کے پہت آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے نفس کی مخالفت کے بارے میں احدیث اور یہ آج آپ لنگے ساتھ میں کچھ احدیث جو ہے اس حوالے سے آپ لنگے ساتھ جو ہوں میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ نفس کی مخالفت کے حوالے سے مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو کوئی جائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقین بحیشت ہے جو شخص پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جو کوئی جائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقین بحیشت ہے یعنی آپ جو ہیں اپنی قائشات نفس نفس کو اگر کنٹرل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ ایک جہاد ہے تو اس حوال سے میں کچھ حدیث آپ سب کے سامنے یہاں پر پیش کرتی ہوں حدیث میں ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس کے خلاف جہاد کرے پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے جو اپنی قائشات کو پامال کرے شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے تمہارے دشمنوں میں اسے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوں کے درمیان یعنی انسان کا نفس ہے یعنی سب سے بڑا دشمن ہمارا انسان کا کیا ہے ہمارا نفس ہے کیونکہ وہ ہمیں نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور برے کروکاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائیوی راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اپنی قائشات کے خلاف جہاد کرو تاکہ اپنے نفس پر قابو پاؤ پھر ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنی قائشات کے خلاف جہاد کرو اپنے نفس پر قابو پاؤ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دلوں کو حکمت ڈھانک لے یعنی اپنے دلوں میں اگر نفس کے خلاف آپ جہاد کریں گے تو ہمارے دل جو ہے وہ حکمت سے اور اللہ تعالیٰ کی جو شانِ کریمی ہے اس سے جو ہے ہمارے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو نور پور نور اور روشن کر دے گا جو شخص لوگوں کو دشمن جاننے کے بجائے اپنے نفس کو دشمن جانے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن کی گرفتاری سے امان دے گا یعنی ہم اپنا کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا انجام دوسرے لوگوں پر رکھ دیتے ہیں یا اس کی وجہ دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام دوسرے کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسا کیا دشمن جانے یعنی اگر ہمارے نفس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم برا کام کریں یعنی جس میں ہمیں تسلی ملتی ہے جس میں ہمیں اچھائی ملتی ہے اچھائی ملتی ہے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہمیں برائی کے راستے پر جاتے ہیں اس راستے کو مپنا لیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یعنی ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا تو وہ دوزقی ہے دوزق میں اس کا مقام ہوگا لیکن جو شخص لوگوں کو دشمن جاننے کے بجائے اپنے نفس کو دشمن جانے گا تو خدا مند عالم قیامت کے دن کی گرفتاری سے اسے امان دے گا یہ ایک حدیث ہے جو شخص لوگوں کو دشمن جاننے کے بجائے اپنے نفس کو دشمن جانے گا تو خدا مند عالم قیامت کے دن کی گرفتاری سے اسے امان دے گا جس کا علم اس کی خواہشات کو ڈھاپ لے تو ایسا علم ہی فائدہ مند ہے یعنی ایسا علم آپ حاصل کریں جو آپ کے خواہشات کو خواہشات کیا ہوتی ہیں ہماری بیجا خواہشات کی کل ذکر کیا گیا ہے کہ بیجا خواہشات ہمیں برائی کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں تو ایسا علم جو ہماری بیجا خواہشات کو بیجا خواہشات سے ہمیں روکے اور ہماری خواہشات کو ڈھاپ لے اور ان خواہشات سے ہمیں دور لے جائے ایسی خواہشات سے جو کہ ہمارے نفس کو جو ہے ہمارا نفس جن خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہمیں دوب دیتا ہے ہمیں برائی کے راستے پر لکڑ جاتا ہے اور ہماری آخرت کو خراب کر دیتا ہے ایسا علم جس کا علم اس کے خواہشات کو ڈھاپ لے ایسا علمی فائدہ مند ہے تو ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہماری بری خواہشات کو ختم کر دے ہمارے نفس پر کنٹرل کرنا ہمیں سکھا دے ایسا علم ہمیں آسل کرنا چاہیے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہو تو یہاں پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا علم اس کے خواہشات کو ڈھاپ لے تو ایسا علمی فائدہ مند ہے طاقتور وہ نہیں جو لوگوں پر غلبہ پائے بلکہ طاقتور وہ ہے جو نفس پر قابو پائے یعنی کہا گیا کہ لوگوں پر قابو پانا جائے وہ آپ کی طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر قابو پائے لیا تو آپ بہت طاقتور ہیں بڑے باہمت ہیں بڑے پرعظم ہیں وہ بہادر آدمی ہیں وہ بہادر آدمی ہیں جس نے اپنے نفس پر کنٹرل کرنا سیکھ لیا لیکن اگر آپ لوگوں پر طاقت اپنی دکھا رہے ہیں اور آپ کا نفس اپنے قابو میں نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہ راستہ یا برائی کا راستہ آپ اپنانے کی طرف آپ راغب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام دوزہ خیز جنت نہیں ہوگا تو کہا گیا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غلبہ پائے بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے پھر کہا گیا ایک حدیث میں کہ تین چیزیں بہترین عمال میں سے ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا خواہشات پر قابو پانا اور دنیا سے بہتنائی برتنا تین چیزیں بہترین عمال میں سے ہیں نفس کے خلاف جہاد کریں یعنی ہمارا جو نفس ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں ہم یہ بھی کریں ہم یہ بھی کریں اس میں ہم ہر برا کام کرنے کی تیار ہو جاتے ہیں صرف اپنے نفس کی تسلی کے لئے تو نفس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے تین چیزیں ہمارے بہترین عمال میں شامل ہیں اپنے خواہشات پر ہم قابو پائیں کہ ہمیں یہ بھی لینا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے سب چیزوں سے ہم اپنے آپ پر قابو پائیں اور دنیا سے بے اتنائی بڑھتیں تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں اچھائی کی طرف لکی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہیں تو تین چیزیں بہترین عمال میں شامل ہیں نفس کی خلاف جہاد کرنا خواہشات پر قابو پانا اور دنیا سے بے اتنائی بڑھتنا اور یہ اسی طرح سے یہ تمام حدیث میں نے آپ کو سامنے بیان کی ہیں جن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف خواہشات کو ان پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا اور ان کی طرح بھاگنے کے بجائے ہمیں اللہ کے بتائیوے راستے پر چلنا ہوگا یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا اپنے نفس کے خلاف مخالفت اپنے نفس کی مخالفت میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھنا پڑے گا تو مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف زیاد کرتا ہے یہ کہہ دیا گیا ہے اور اسی طرح کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کو پعمال کرے گا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسے برائی کے راستے پر بہت تیزی سے لے کر دوڑتا ہے تو بہرحال یہ ساری بچی باتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے اس پر ہمیں کنٹرل کرنا اور اس پر قابو پانا ہی ہمارے لئے لئے جہاد کا راستہ ہے اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور یہی سب سے بڑی اچھائی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی اور اللہ کے نزدیک ترک کرے گی تو بہرحال آج آپ سے میں نے نفس کے خلاف جہاد یعنی نفس کے خلاف جہاد کے حوالے سے کچھ حدیث کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے یہاں پر اور امید کرتی ہوں کہ ان حدیث سے ہم اپنے دارسازی میں کچھ نہ کچھ ضرور بہتری پیدا کر لیں گے اور بہتری کی طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں گے تو علم جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے یہی بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اچھائی کے راستے کو اپنائیں جو بھی علم ہے جو کسی بھی طریقے سے چاہاں حدیث کے ذریعے دیا گیا ہے یا صورتوں کے ذریعے دیا گیا ہے یا دینی احکامات میں جو علم ہمیں مہیا کیا گیا ہے وہ دین جو ہے علم جو ہے یا وہ جو تعلیم جو ہے وہ نولیج جو ہے وہ ہمیں جو ہے اچھائی کی طرف لے کے جانے کیلئے ہوتی ہے اور ہمیں برائی سے بچانے کیلئے ہوتی ہے تو آپ سے سب سے پھر زیادت چاہوں گی جبنے سجی بھی اور انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے کسی پرگرام میں ملاقات ہوگی شیئر وان صاحب سے سکھا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو تک پہنچاتے ہوں آج میں حدیث کا یہ حدیث کا پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہوں اور شیئر وان صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ جو ہیں ان پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں بہت شکریہ بہت محبت بہت خلوص آپ لوگوں کا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برائی کے راستے سے بچائے اور اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین جب سلیب کوئی زیادہ دیجئے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد